موسیقی 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 جب وہ گارڈ نے اتارا تو گارڈ کا کہنا تھا کہ یہ نسے کی حالت میں ہے پھر گارڈ سے یہ بھی کاؤنٹر کوسن کیا گیا کہ انہیں نسہ ان کے پاس کیسے آیا تو نسر یہ گیٹ سے باہر جاتے ہیں اور وہاں سے نسہ کر کے آتے ہیں اب ڈر کی بات یہ تھی کہ اس ٹنکی میں اگر وہ کچھ ملا دیتے ہیں تو باقی سب کے لیے ایک سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی گارڈ کو یہ ڈر لگا کہ اگر یہ گر جائیں گے پیر سلے پہ جائے گا تو ہماری نوکری کی اوپر دکھت آئے گی ان کو بلائے گیا جب وہ نیچے آتے ہیں تو انہوں نے ابتر بھاسا کا پریوک کی اس پر سلے میں پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گرام نائی ہڈا جوڑ کے پاس اوید روپ سے گوونش بار کر لے جایا جا رہا ہے سوچنا پا کر پولیس کی ٹیم نے دوش دی جہاں گرام نائی ہڈا جوڑ کے پاس ایک ٹرک کو روکا گیا تو پولیس کو دیکھ کر ٹرک سوار اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ٹرک کی جانچ کرنے پر چوالیس گوونش برامت کیے گئے ہیں موقع سے ٹرک ایک کار موبائل اور چوالیس گوونش برامت ہوئے ہیں پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے آگے کی کاربائی شروع کر دی گئے ہیں موقع توانا سوچنا پر رابت ہوئی تھی کہ گرام نائی ہڈا جوڑ کے پاس ہے ھوډوڑنس کا عویت پریور کیا جانا ہے سوچنا کی تردی کی ہوئی تھی بلروانہ کر موقع پر گئے تو وہاں ایک ٹرک جس میں چوالیس گوونش بھرے ہوئے تھی پروتہ پروتہ بھرے ہوئے تھی اور ایک گوھلے نو گاڑی بد بدبازگوں کے پر جبت کی گئی مہدبیدے گوونش برشیز ادھنیوں مہدبیدے اسکرسک پسو پریشن ادھنیوں راججیپال مانگو بھائی پٹیل نے گناہ پہنچ کر آدیباسیوں سے جن سمباد کیا گرام پنچائت موہنپور کھرد میں آیوجت کارکرم میں راججیپال کی سواگت میں ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا یہاں پہنچے راججیپال مانگو بھائی پٹیل کو سب سے پہلے گارڈ آف اونر دیا گیا راججیپال نے بھارت ماتا کے جائکارے لگاتے ہوئے منج سے کہا کہ پردھان منتری کے نیترت میں دیش وکاس کر رہا ہے راججیپال نے کہا کہ آدیباسیوں میں جاگ روکتا کی کمی ہے آدیباسیوں کے بیٹھ سکل سیل کی بیماری زیادہ پائی جاتی ہے آروگے کیندر کے ڈاکٹرز کو آدیباسیوں کے بیٹھ سکل سیل اینیمیا کی گہن جانچ کرنی چاہیے اس دوران راججیپال مانگو بھائی پٹیل نے آنگن باڑی میں بچوں سے سمباد بھی کیا بچوں کو بیٹھنے کے لیے یہاں پہلی بار ٹیبل اور پرسیوں کی ویوستہ کی گئی تھی آدیباسیوں نے راججیپال کو پارم پر ایک تیر کمان بھیٹھ کیا لوک نرطے اور لوک کی قائن کے ساتھ راججیپال کا سواگت کیا گیا ہمارا ایک سبیس کا دیکھتا ہوئے تھے ہم 200 سے 300 پر میں لکھتے ہیں ہاں اس کا جس کا پرنٹ جیسے ہوگا نا اس ہزارتنا اس کو ریکھ لگا رہی ہے ہمارے ایک سبیس کا ملائے ہیں ہمارے سنگڑن میں بھی کام کرتے ہیں ぇ ایک سبیس گڑنے کیٹھ لیا ہے بینک ہم نے پانچ 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 اکر گیا جی ابھی نہیں کر رہے ڈر�� رشک نے ابھی بکٹانک پئloud ابھی ہم نے 3 لاکھے راکبہ کر دیا ہے 4 لاکھ بہت ہے ہم ہم باقی واپس دیں گے ہمakkی ہم نے سر read 10 لاکھوں اور durBER کار گزے رہی ہے 2 لاکھ دے تو بعد میں 10 لاکھ لی جائیں جی Leyی بلکن 鉄 سکمارن کم لیکن صوره موسیقی 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 ہے کیلہ کیلہ دیکھا ہے ہاں آیا ہے ہاں ایک ساتھ میں پانچ کھا جاتے ہو ساتھ میں پانچ کھا جانے والا یہ سامنے کیا ہے وہ سامنے یہ کچھ آتا ہے کیا یہ کچھ لکھا ہے میں سمجھ نہیں پرتا کیا لکھا ہے کس پر آتا ہے ایدر ایدر دیکھو ایدر یہ کنٹ کا پرتا کھا میٹھا تو ایدر ایدر دیکھا ہے تو باتا ہو ایدر دیکھ کر بتاؤ ایدر میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ ایدر ایدر سکتا ہے ای، 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 آؤہ دیکھو ای، 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 ای اگل دیکھنے سے جیتنے تک کے لیے نیتا اپنے ٹپس دے کر اپنی یوگتا ثابت کرنے میں جود جاتے ہیں ایسے ہی کچھ ٹپس دینے میں منتری ہردیب سنگھ ڈنگ نے دیر نہیں کی اور گو بھکت سے لے کر گو پالک بننے تک اپنی سلہ سرکار کو دے ڈالی مدھ پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری ہردیب سنگھ ڈنگ نے ہندوچ کے مدے پر اپنی چھوی نکھارنے اور چمکانے والی مانگ ویدھان سبھا میں رکھی ہے منتری ہردیب سنگھ ڈنگ نے کہا ہے کہ جن شاسکی کرمچاریوں کا بیتن پچیس ہزار روپے پرتیماں سے عدیق ہے ان سے پانسو روپے پرتیماں گوشالہ میں جمع کروایا جائے منتری ڈنگ نے یہ بھی مانگ کی کہ نیتا چاہے سرپنچ ہو جنپد ہو پارشد ہو بیدھایا کو سانسد ہو یا کوئی منتری ہو جو گو ماتا کو پالتا ہو اسے ہی چناؤ لڑنے کا عدیقار دیا جائے نہیں تو اس کا فارم ہی ریجیکٹ کر دیا جائے رتلام زلے کے جعورہ تحصیل کے سیمالیا پاری پر آئیو جیتے کارکرم میں کیابنٹ منتری ہردیب سنگھ ڈنگ نے اپنی ان مانگوں کے بارے میں یہاں موجود لوگوں کو جانکاری دی کہ جتے بھی نیتا میرے جیسے ہیں چاہے وہ پیدائے کو سانسد ہو چاہے وہ پارشد ہو چاہے پانچ ہو جنپد کا لڑتا ہو چناؤ یا سرپنچ ہو جو نیتا جو جنپدی نہیں دی گاؤں ماتا پالے اسے ہی چناؤ لڑنے کا عدیقار ہو تو اس کا فارم ریجیکٹ کر دیا جائے عدیش کے سواستھ منتری ڈاکٹر پربھو رام چودری نے رائسین زلے میں وکاس یا ترہ گھرے کر کوئی کور کسر نہیں چھوڑی دوسری طرف ان کے ہی شیطر میں چل رہی سرکاری یوجناؤں کو عدیقاری پلیدہ لگا رہے ہیں رائسین درگا سے ساغر چوراہے تک آنے والی پانی سپلائی کی پائپ لائن شفٹنگ میں بھاری بھرشتچار کی شکایت نگر پالکہ اوپیانتری کو کی گئی تھی شکایت ملنے کے بعد کام کو رکو آیا بھی گیا لیکن جانچ کیے بینا ہی پائپ لائن شفٹنگ کا کام پھر سے چالو کر دیا گیا ہے آروپ ہے کہ نگر پالکہ اور پی ڈیوڈی کی ملی بھگت سے ٹھیکے دار منمانی ڈھنگ سے کام کر رہا ہے سامویت نلجلی یوڈنا ہے حلالی ڈیم سے بنائی گئی ہے اس میں سدھ پیجل چھتیس گاؤں بھوپال کے او پچیس گاؤں ہمارے رائسین جلے کے سانچی ودان سب اچھیت کے ہیں جس کا کار آج سبارم کیا گیا ہے اس سے سدھ پیجل اپلپت کرائے جائے گا یہ نائنٹی ایٹ کروڑ کی لگ بھگ یوڈنا ہے جس سے پانی کو ڈیم سے نکال کر یہاں ٹریٹ کیا جائے گا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد پھر ٹنکی بنائی جائیں گے وہاں سے پائپ لائن بچھا کر گھر گھر سدھ پیجل ناغروں کو پہنچائے جائے گی مشود مدر کے چندیری میں بیڑنی ڈانسرز کا اچ آئیوی ٹیسٹ ماملے میں راشتری مہیلہ آیوگ کی ادھاکشن ناراضگی جتائی ہے انہوں نے اس کرتے کو نیموں کا گھوڑ اور لنگن بتایا ہے دراصل کریلا میلے میں نرطے کرنے آئی مہیلاؤں کا اچ آئیوی ٹیسٹ کرایا گیا تھا مہیلہ آیوگ نے ماملے میں کلیکٹر کو نوٹیس دے کر پانچ دن میں جواب طلب کیا ہے ساتھ ہی کریلا میلے میں مہیلاؤں کی اچ آئیوی جانچ کی خبر کو لے کر جانچ دل بھی گھٹت کر دیا گیا ہے اس بیچ اس ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے اشوک نگر سے پربھاری مکہ چکیسہ ایوم سواست عدیقاری ڈاکٹر نیرچ کمار چھاری کو ہٹا دیا گیا ہے آگامی آدیش تک ڈاکٹر چھاری سنچال نالائے سواست سیوائیں بھوپال میں پدست رہیں گے ملوکر میں سوموار کو لوکایوکت کاریالائے ریوہ کی تین سدسیے ٹیم پھر بجوری نگر پالکہ پہنچی نگر پالکہ میں پدست کرمچاریوں سے پوچھتاج کرنے کے بعد سمبندھت دستابیزوں کا نرکشن کرنے کے ساتھ ٹیم نے بجوری تھانے پہنچ کر سمبندت افراد میں تھانہ پرباری سے چرچا کی لوکایوکت ریوہ نے سات کروڑ انتیس لاکھ روپے کے بھرشتہ چار کے معاملے میں تکتیس لوگوں کے خلاف ویبن دھاراؤں میں افراد درج کیا ہے جن کی گرفتاری کے پریاز بھی لوکایوکت کر رہا ہے لوکایوکت کی ٹیم بجوری نگر پہنچ کر کئی آروپیوں کی تلاش میں بھی جھٹی لیکن ابھی تک کوئی بھی پولیس کی پہنچ میں نہیں آیا ہے آروپیوں کی گرفتاری کے بعد ان کے بیان درج کیے جائیں گے اگر اس میں انہیں لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں تو ان کے ورد بھی کاروائی کی جائیں گے اور اس جلے کے سواستے کارکرتہ کلیکٹیٹ پہنچے جہاں انہوں نے دو ماہ سے بیتن نہ ملنے پر ناراضی جتاتے ہوئے کلیکٹر کو کیاپن سوپا ساتھی سات دن کے اندر بیتن نہ ملنے پر کام بند کر آندولن کی چیتاؤنی بھی سواستے کارکرتہوں کا کہنا ہے کہ سواستے کارکرتہ گرامین شیطروں میں لگتار کام کر رہے ہیں انہیں یاترہ بھتتہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اپنے پیسے سے ڈیزل پیٹرول کی ویبستہ کر وہ ویبھاک کا کام کر رہے ہیں پچھلے دو مہینے سے بیتن نہ ملنے سے ان کے سامنے آرثک سمسے کھڑی ہو گئی ہردہ زلے میں اسکولی ویدیارتیوں کو ابھی تک سرکاری یوجنا کی سائیکل نہیں ملی ہے مدھ پردیش کے مہتپون یوجنا سائیکل یوجنا کے تحت ہردہ زلے میں چار ہزار ویدیارتیوں کو سائیکل دی جانے تھی لیکن ابھی تک راج سرکار نے سائیکلوں کی سوئی کرتی پردان نہیں کی ہے جس کے چلتے ویدیارتیوں کو سائیکل نہیں مل پائی اس یوجنا کے تحت پانچ کلومیٹر دور سے اسکول آنے والے ویدیارتیوں کو سرکار کی یوجنا کے تحت سائیکل دی جاتی ہے ہر دزلے میں ابھی تک چھٹمی نویں ککشا کے چھاتروں کی چار ہزار سائیکلیں ملنا باقی ایسا کے گیار اسپور میں ماں بجاسن دیوی مندر کے پیچھے جنگل میں ملی پرتیما کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا حجوم اکھٹا ہو گیا دراصل کچھ لوگ جنگل کی پہاڑی پر بھرمن کے لیے گئے تھے اسی دوران انہیں مورتی دکھائی تھی جانکاروں کا کہنا ہے کہ پراجین سمیے میں یہاں بھوے مندر رہا ہوگا جس کے آس پاس پتھروں کا پندرہ فٹ کا ایک راستہ بھی بنا ہوا ہے راستے کے دونوں طرف پرکوٹے بنے ہوئے ہیں مندر کے چاروں طرف آٹھ سے دس فٹ چوڑی پتھروں سے بنی دیوار مکھے دوار پر بھگوان شیولنگ کی آکرتی بھی اکیری گئی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ مورتی جین دھرم کے تیر تھنکر بھگوان پدھم پربھو یا نامینات جی کی ہو سکتی ہے جنکہ مورتی کے نیچے کمل کی آکرتی اور بھگوان پدھم پربھو ایوام نامینات جی کا چند دکھائی دے رہا ہے یہ بھگوان بدھی کی پرتیمہ کافی بڑی آدم کرد پرتیمہ ہے یہاں پر پڑی ہوئی ہے اور آس پاس یہ پورا جو اسٹھان ہے یہاں پر بہت بڑا پراجین مندر ایسا پرتید ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا مندر کے کافی افزیس یہاں پر رستہ دیوال ہیں اور بہت سارے چبوترا یہاں پر دکھائی اس پشت روپ سے دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی تک دربھاگ ہے کہ اس کا سروے نہیں ہو پا رہا ہے اس کی کھدائی نہیں ہو پا رہی بے سے بھی گیارسپور پورا تتکی مہت سے کافی مہتمون ہے یہاں پر مالا دیوی ہے باجرا مٹھ ہے اٹکمہ ہے اور ان ترے کی پورا سمپدائیں بھگری پڑی ہیں تو اس بات سے بلکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس ستھان پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی پراشین مندر ہوگا تو میرا اس میڈیا کے مادہم سبرشتہ دیگاریوں سے انرود ہے کہ یہاں پر آپ خضائی کروائیں گے تو نشت روپ سے آپ کو بہت ہی پورا سمپدائی کا بھڑنا رہا ہے دیویس کے باغلی میں بجلی کے تار میں شورٹ سرکٹ ہونے سے کھیت میں کھڑی گیہوں کی فصل جل کر خاک ہو گئی باغلی تحصیل کے گرام گنیری میں کسان بلوان سنگھ کے کھیت میں کھڑی گیہوں کی فصل میں سوموار کی دو پہر اچانک آگ لگ گئی آگ میں قریب چھے بیگا گیہوں کی فصل جل کر خاک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کے تار کھیت کے اوپر سے نکلے تھے جس میں فالٹ آنے سے یہ حادثہ ہوا سوچنا ملنے پر نائب تحصیل دار انیتہ برٹھا موقع پر پہنچ گئیں باغلی سے دو دمکل بھی موقع پر پہنچیں اس تھانیے کسانوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا قریب دو لاکھ روپے کا نقصان ہونے کا نمان لگایا جا رہا ہے پولیس پولیس کی چلائی جا رہی سگن چیکنگ ابھیان میں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے دیواز پولیس نے سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ڈکیتی کی یوجنہ بناتے چھے آروپیوں کو پکڑ لیا ہے ان میں گروہ کا مکہ سرگنہ گوویند بھی شامل ہے یہ بدماش جاواہر نگر چورہہ کے پاس ڈکیتی ڈالنے کی یوجنہ بناتے پکڑے گئے ہیں آروپیوں کے پاس سے ایک دیسی کٹا لوے کی روڈ لوے کی گپتی اور چاکو زبط کیا گیا ہے پوستاج میں آروپیوں نے بینک میں ڈکیتی کی یوجنہ بنانا قبول کیا ہے کل رات کو ایک بڑے بینک میں ڈکیتی کی یوجنہ بناتے سمیں ان کو گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے ہی گرفتار کیا ہے جن چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان سبھی کے کرمینل ریکارڈز ہیں اپرادک ریکارڈز ہیں پہلے کے ان کے اور اپرادک ریکارڈز ابھی کھنگالے جا رہے ہیں جو چیز سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی انہوں نے ایک سمال فیننس بینک کے آفیس میں بھی اٹیمٹ کیا تھا اس اٹیمٹ میں یہ لوگ اسفل رہے تھے سائرن کی آواز آنے کے بعد یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر اوپس سے CCTV کیمراؤں اور ان مخبروں کی سائتہ سے ہم لوگ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے کل جب ان کو پکڑا تو یہ جیسا میں نے بتایا ہے کہ اپنے ساتھ سیئند ڈکیتی میں پریوک ہونے والے سیئند بیک اور ہتیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے ان سبھی کو ہتیاروں کے ساتھ ہم نے گرفتار کیا ہے آج منین علم پیش کے جائے نا دسوطر کیپسول بولیٹن میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار